رکشہ بندھن پر 29 اگس سے 30 تاریخ رات 12 بجے تک مہلاؤں کے لئے ہریانہ روڈ ویز میں مفت سفر کا اعلان کیا گیا ہے تاکہ بہن اپنے بھائی کو راکھی باندھنے کے لئے جا سکے مہلاؤں کے ساتھ 15 سال تک کا بچہ بھی فری میں سفر کر سکتا ہے ہریانہ سرکار کے اس فیصلے سے مہلاؤں میں بڑی خوشی ہے اور وہ ہریانہ سرکار کا دھنواد بے کر رہی ہیں مہلاؤں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی بہن اپنے بھائی کو راکھی باندھنے نہیں بھی جا سکتی تھی وہ اب اس فیصلے کے بعد جا پائے گی ہمیں انسٹرکشن ڈائریکشن کا آپ کو لئے ہیں آج 29 تاریخ کو 12 بجے سے دکیر 12 بجے سے لکھے اور 30 تاریخ کو رات 12 بجے تک اس میں مہلا اس کے ساتھ کوئی بچے ہیں اس کے لئے ہم نے اپنے سبی بس ٹینڈز پہ اپنا سارا ساپ ڈپرائی کیا ہوا ہے انسپیکٹرز لگائے ہوئے ہیں بسز کی ویبستہ کی ہوئی ہے سبھی کرمچاری جو ہمارے ڈرائیور کنیکٹر سے ہمیں پس پنسیٹائج کیا ہوا ہے اور پریافت بسز کی ویبستہ کی ہوئی ہے اس میں ہماری دو سو بسزیں ہیں ٹوٹل ڈکوز میں تو امبالا میں تو اس میں جو ہے ہم نے تاریخ جو میل روٹس ہیں ہمارے لوکل روٹس ہیں یا ہریانہ جس میں جو ہے ہمارے دین کیتو سائز میں ہے چرکی دادری جلا پولیس نے فتحگڑ میں چوپال لگا کر گرامیڑوں کی سبسیاں سنی اس پی نکتہ گہلوت نے کہا کہ پولیس پبلک کلب دوارہ گاؤں گاؤں میں چوپال لگائی جائے گی اس کا آگاز گاؤں فتحگڑ سے کیا گیا ہے پولیس چوپال میں اس پی نے گرامیڑوں کو نشانہ کرنے وہ اب رات سے دور رہنے کی بات کہی ساتھی موبائل فون پر بینک سے سمبندت اکاؤںٹ نمبر آدھار کارڈ یا اوٹی پی اتیادی پوچھ کر گھٹی تھوڑے دھوکہ دھڑی کے ماملوں سے بچنے کے بارے میں جاگ رکھ کیا گیا چوپال میں برام کماری پیملہ تیانے بھی نشے کو لے کر جاگ رکھتا کیا ازوران پولیس ادھیکاری و ساماجک سنگٹھن کے بدا ادھیکاری بھی اپستت رہے نارکوٹکس انونیمس پولیس پبلک کلب کی شروعات کی ہے اور اسی کی سیریز میں یہ ایک ہمارا چوتھا کارگرم ہے اس میں ہم نے برام کماری سے کچھ سسٹرز کو بلایا ہے اور ایک انجیو ہے ان کو بھی ہم نے ساتھ لے کے چلا ہے اور گاؤں فتہ گڑ میں ہم آئے ہیں اور یہاں پہ ہم نے جو یوک ہیں جو نشے سے گرست ہیں ان سے بات کریے اور ان کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی ہے ہم سب نے ملکے کہ وہ نشے سے دور رہے ہیں اور مکھے دھارہ میں آئے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مہیلاؤں سے بھی کچھ یہاں پہ گاؤں کی مہیلاؤں سے بھی بات کری ہے اور ان کی جو پرابلمز ہیں جب ان کے جو پرش کاؤنٹ پارٹس ہیں جو نشے سے گرست ہیں اور کس طریقے سے وہ سمسیائیں جھیل رہے ہیں مہم پاور ہاؤس میں بجلے کرمچاریوں نے ہڈتال کر اسڈیو کے خلاف جمکہ ڈارے باجی کی اسڈیو نے پانچ کرمچاریوں کا تبادلہ کیا ہے کرمچاریوں نے بتایا کہ شیر پنجاب ہٹیل کا میٹر تھا جو لگایا جا چکا ہے لیکن ان کو کسی نے غلط شکایت کر دی کرمچاریوں کا کہنا ہے کہ اسڈیو خود غلط ہے اور اپنے غلطی کو چھپانے کے لئے کرمچاریوں کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں کرمچاریوں کا کہنا ہے کہ ان کے مانگے پوری نہیں کی گئی تو ہڈتال جلا و راجستر پر ہو سکتی ہے ہم نے پوری گھنٹا ہے جانچ کی اس کے بعد دریبے چاہی اس میں اس میٹر میں ہمارے کرمچاریوں کا کھوئے دوست نے دا وہاں تک پتا چلیا ہے ویڈیو کلپ گیا اور کچھ بھی ہویا ہے وہاں تک اسڈیو اس میں سملیت پا گیا ہے اس لئے اس کے خلاف ضرورت پردھن کر رہے ہیں انہوں نے ان کی بدلی کر کے ہمارے دبانے کا طریقہ اپنایا تھا وہ ہم نے منظور نہیں کیا تو وہ اپنی ایکس کرتہ پر گھڑیا ہوا ہے سبھی کرمچاریوں اور ساتھیوں میڈیا کرمی سے یہ ہے اس کا پوری پور دور سے آواز اٹھائے اور ایسٹیو کی گھنٹا ہے جاتشی سے کل میٹنگ ہوئی تھی کل میٹنگ میں اونوں نے وہی اپنے اٹھ کرتا اپنائی رکھتے تھے بے نتیجہ رہی کوئی جواب بات کرنے سے بھی منع کر دیا ایسپی ایس انٹرنیشنل سکول کے بارہ سدسیت چھاتر چھاتراؤں کے دلنے پڑھائی کے ساتھ ساتھ وشیش شود عبیان کے تحت شود کیا شود کرتا دل میں شامل چھاتر شاتراؤں نے بتایا کہ انہوں نے وشیش عبیان کے دوران بے اس دن تک کئی گاؤں میں الگ الگ کسانوں کے ساتھ مل کر دھان کے کھیتی کو لے کر شود کیا ہے کہ کس طرح سے کھیتی سے کسان کی آئے بڑھ سکے ایسے شود سے انہیں یہ پتا چلا کہ سرکار دوارہ کسانوں کو دی جانے والے بھنسو ادھائیں اور ان کے دوارہ بنائی گئی وشیش یوجناؤں کی جانکاری کسانوں کے پاس نہیں ہے میرا نام فریف کوشک ہے اور میں کلاس ککشا بادمین پڑھتی ہوں ایس پیس انٹرنیشنل سکول سے ہم نے پچھلے مہینے جولائی میں ایک ریسرچ کی تھی پیڈی کلٹیویشن یعنی دھان کی کھیتی کے اوپر جس میں ہمارے جو گروپ تھا وہ سینئر ونگ سے تھا اور ہم نے چار گاؤں میں ریسرچ کی تھی جس میں سہول, چاندھٹ, چھجونگر اور اورنگاباد سے تھی اور ہمارا سیمپل سائز 59 فارمرز کا تھا ریسرچ کی تھی اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم کسی ایک کسان سے انٹریو کر رہے ہیں انٹریکٹ کر رہے ہیں تو وہ ہمیں ریکمینٹ کرتا ہے کہ شاید اسے اس بارے میں کوئی نولیج نہ ہو تو شاید ہمیں کسی دوسرے سے مل جائے اور اس اور ریپرنسز ہمیں اسی گاؤں سے ملے تھے اور اس ریسرچ کے اندر ہم نے ہمارا اوبجیکٹیو یہ تھا کہ ہم وہاں جا کر دیکھیں کہ ہریانہ میں کس طرح سے دھاندی کھیتی کی جا رہی ہے کیا کیا وہ طریقے اپنا ہریانہ میں سکشاہ سماج جگتسہ اور ہر گھر ڈروچگار کا نارا لکھ چلی نئی نویلی پارٹی بھارتی کا میرا ورگ پارٹی بی کے بی کے اوڑ سے ریواری شہر کے یادوں نگر استھتیک وارٹی کا میں جلاستریہ کارکرتہ سمیلن ایوام سردھانجلی سبھا کا ایجن کیا گیا کارکرتہ میں ہریانہ کے الگ الگ جلوں سے آئے وقتاؤں نے کارکرتہ سمیلن کو سمبودھت کیا اور پارٹی کے ایک پتادھیکاری ستیش شوہان کے ندھن پر شوک ویکٹ کرتے ہوئے سردھانجلی دی وقتاؤں نے سمیلن کو سمبودھت کرتے ہوئے اپنے ویچار رکھے بھارتی کا میرا ورگ پارٹی کے پروکتاؤں نے کہا کہ آج دیش میں مہنگائی بھرشتہ چار کا بول بالا ہے تاکر ان کو اچھی سواس شکسیا سمان شکسیا سمان چکچا ہر گر روجگار دینے کا جب کام کریں گے تو ستیش رازپو جی کو ستیش سردھانجلی وائی ہوگی تو زیادہ کچھ نہ بولتے ہوئے آج لوگ آپ یہاں پر آئے ہیں جو ڈاک صاحب نے جو بات رکھی اور بات ہمارے سبھی ساتھیوں نے رکھی تو آپ اس بات سے سہمت ہیں تو ہاتھ کھڑیا کر کر بتائیں کہ ہم بات سے سہمت ہیں تو ساتھیوں آج ہی آپ نے یہ ساری باتیں اپنے گاؤں علاقے کے اندر اپنے گھر گھر کے اندر آپ لوگ نے پرچار کرنا ہے کہ ہمیں اس بھارتیے کمیر آرک پارٹی کی سرکار بنا کر گریبی دور ہٹانی ہے ہم نے جتنی بھی سرکاریں بنایی وہ امیروں کی بنایی ہے گریبوں کی سرکار آج تک ہی سرینا پردیش میں نہیں بڑی جتنی بھی سرکاریں بڑی وہ امیروں کی بڑی ہے ان کو آگے بڑھانے کا کام ساتھی تتیب بی بار